بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دعا آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ این ٹپس پر دعا الحمدللہ جیسے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اسی طرح اللہ کی رحمتیں برستی رہیں آمین آج کی ریسپی بہت خاص ہے کیونکہ یہ بچوں اور بڑوں سب کی فیوریٹ ہے افطار میں بھی یہ خاص بنائی جاتی ہے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بچوں کی لنچ باکس کے لیے بھی یہ غزائیت سے بھرپور ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں پوٹیٹو چکن بالز بنانا باؤل لے لیں گے اور ہاپ کے آلو لے لیں گے ان کے چھلکوں تار کے انہیں باائل کر لیں گے اور اگر آپ چھلکوں سمیت آلو باائل کرتے ہیں تو وہ لیس چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ آپ سے ہنڈل لیں ہوتے آلو کو میش کر لیں گے 250 گرام باائل شرڈڈ چکن ڈال دیں گے ہاپ کپ ہرا پیاس ڈال دیں گے دو سے تین ہری مرچیں چاپ کر کے ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہارا دھنیا دو ٹیبل سپون رائس فلور ڈال دیں گے اس سے یہ بہت کرسپی بنیں گے اگر رائس فلور نہیں ہے تو آپ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بریڈ کرم ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی اس کی بینڈنگ ہوگی ون ٹی سپون نمک تیالیں گے ٹو ٹی سپون چکن پاودر ہاپ ٹی سپون دھنیا پاودر ہاپ ٹی سپون پسا گرم مسالہ ہاپ ٹی سپون کالی مرچ ہاپ ٹی سپون سفید مرچ اب اس کو بہت اچھے سے ہم نے آٹے کی طرح گوند لینا ہے بہت اچھے سے اسے گوند لیں گے اور ایک سخت سیڈ ڈو تیار کر لیں گے ہاپ ٹی سپون کٹی لال مرچ اس میں جائے گی اور بس اسے ہلکا سامس کر لیں گے اور یہ دو جو ہے وہ تیار ہے اب اس کے بالز بنا لیتے ہیں پہلے اچھے سے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں گے اور چھوٹے چھوٹے بالز بناتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بال بن گئے ہیں اسی طرح سے باقی بال بھی بنا کے رکھ لیں گے بال بنا کے ریڈی کر لیں اب اسے رکھیں گے ہاپ آور کے لیے فریزر میں تاکہ یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں اس کے بعد اس کی کوٹنگ کریں گے ہاپ آور ہو چکا ہے اب بالز کو سلری میں ڈپ کر لیتے ہیں دو ٹیبل سپون میدار تین ٹیبل سپون پانی ملا کر پیسٹ بنا لیں اب اسے بریڈ کرم سے کوٹ کر لیتے ہیں بہت اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے ویورز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس رمضان میں بھی بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہی ہوں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ ہی جو بل کا آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیں بال کی کوٹنگ کرنے کے بعد اب اس پوائنٹ پہ آپ اسے دو مہینے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کا جب دل کریں آپ اسے فریزر سے نکالیں اور ڈائریک آئل میں ڈال کے فرائی کریں آپ نے اسے ڈی فروز نہیں کرنا ہے کڑائی میں آئل گرم کر لیں گے اور ایک اکر کے چکن پوٹیٹو بولز اس میں ڈالتے جائیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کی فرائنگ کریں گے پوٹیٹو اور چکن بول تھے اس لئے ہم نے اسے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے جیسے ہی اس کا گولڈن سے کلر آ جائے گا تو ہم نے اسے نکال لینا ہے ویورز اگر آپ کو چیز پسند ہے تو میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر چکن چیز بولز اور پوٹیٹو بولز کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے وہ بھی آپ اپنے افطار کے دسترخوان پر رکھ سکتے ہیں اور بچوں کو ان کی لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں ایک منٹ ان کی ایک سائٹ فرائی کریں گے اور ایک منٹ دوسری اب یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ہم نے نے نکال لیا ہے اب آپ کو ان کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں چکن پوٹیٹو بولز کی فائنل لوگ آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں اب آپ کو توڑ کے دکھائیں گے کہ یہ اندر سے کیسے ہیں اس کی کوٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوٹنگ کتنی اچھی ہوئی ہے بہت اچھے سے اندر سے بائنڈ ہوئے ہیں بہت ہی کرسپی اس کی کوٹنگ ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمن سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ